جی تو یہ ٹیکس آئیٹم یہاں سے میں نے کریٹ کی کہاں سے ٹول ٹیلٹس کنویس سے اب چلتے ہیں کہ یہی ٹیکس آئیٹم کریٹ کرنا کہاں سے اوڈجیکٹ نیوگیٹر سے وہاں آپ یہاں سے کلک کریں تو بائیڈ فال جو یہاں سے آئیٹم کریٹ ہو گیا وہ کیا ہو گی ٹیکس آئیٹم ہو گی جب یہاں سے آپ آئیٹم کریٹ کریں گے تو وہ آئیٹم کنویس پہ نہیں جائے گی کیونکہ یہاں پہ آپ نے کینوز پہ رہتے ہوگی تو کینوز پہ آگئی تھی کیونکہ اب یہاں پہ آپ نے کینوز سے کریٹ نہیں کی تو خالی آئیٹم کریئٹ ہوگئی ہے کینوز میں نہیں آئی تو F4 میں کہیں اس کا نام آپ نے دے لیا ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم نے کینوز سے بنائی تھی اس کو رمو کر دی ٹھیک ہے F4 تو اب یہ تمام کی تمام پروفیٹی کس کی آگئی ہے ٹیکس آئیٹم کی پروفیٹی ٹھیک ہے اب ٹیکس آئیٹم پہ یہاں پہ ہم کالا فیل ہم اسی کو فالو کریں گے جو دو فیل ہم نے وہاں پہ دیئے ہیں وہاں کیا یہ دیئے ہیں ایمپ نمبر دیا ہے جو آئیکن ٹائپ ہے وہ ٹیکسٹ ہوگی کمنٹس آپ دے سکتے ہیں کوئی بھی دے سکتے ہیں انیبلڈ ٹھیک ہے تو پتہئیے آپ کو اس میں ڈیڈا ٹائپ امپورٹنٹ بات کہ یہاں پہ مجھے ٹائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ میں نے یہ ٹائپ وہاں پہ دے دیئے ہیں وہاں پہ بلوک لیبلڈ تو وہاں سے انہیلڈ ہو جائے گا تو مجھے یہ پرابٹی میں چھوڑ سکتا ہوں تو جو پرابٹی یہاں پہ ڈیٹا بیس آئیٹم کیا ہے یس ہے تو کالنم نیم بھی مجھے یہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ انہیلڈ کرنے گا بلوک لیبلڈ سے تو یہ فائدہ ہوگا ہے اگر وہاں پہ نہیں دی تو یہاں پہ دینی پڑے گی اس کے علاوہ اگلی پرابٹی یہاں فیزیکل سے رہا دیں کینویس کینویس دس کو دینا ہے یہ ہے بلی کینویس ٹھیک ہے اس ٹیکس باکس کی ویڈھ اور ہائیڈ دوسرا نمبر آف رکارڈ اس نے پرابٹی کیا ہے اس کی سیرو مین کے سیرو کا ملک تمام انسنٹ جتنے بھی سیٹ ہوئے ہیں بلوک لیبل پہ وہ آئیں گے اب آپ چلتے ہیں کینویس پہ تو یہ رکھیں یہ فیلس آگی ٹھیک ہے ایک فور اس کی ایک اور پرابٹی ہوگی پرابٹ لیبل اوپر لگانا ہے تو آپ اس کو اس طرح اجیسٹ کریں کہ یہ آپ کو کینویس بھی نظر آجائے اور اس کی پرابٹی بھی نظر آجائے یہاں پہ آپ پرابٹ کی نوڑ میں جائیں گے پرابٹ پرابٹ آپ نے کیا دینا ہے ایپ نمبر لیکن یہ آیا ہے آپ کے رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے لیکن سائٹ پہ تو یہاں پہ آپ اسے فرسٹ ریکارڈ آل ریکارڈ ٹھیک میں کہتا ہوں نہیں جی فرسٹ ریکارڈ پھرٹنگ کرتے ہیں تو نظر نہیں آئے گا پتہ ہی آپ کو پراب جو ہے وہ جو ہے جسٹیفیکیشنز یہاں سے میں کرتا ہوں سٹارڈ یہ نہیں ایچ ٹوپ ٹھیک ہے پراب اٹیجمنٹ ایچ میں نے کیا کر دیا ہے ٹوپ ٹوپ اور پراب الائنمنٹ کیا ہے سینٹر ٹھیک ہے اتنا ٹینشن دینے کی کیا بات آپ سیدھے یہیں سے ایسے اوپن چکر سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے صرف میں نے آپ کو وہاں سے خود بتایا ہے سر یہ کینویس کی اوپر ہم آئیٹمز لگاتے ہیں ہاں آئیٹمز لگائیں ابھی ہم نے آئیٹمز کریئٹ کہاں سے کی تھی اوبجیکٹ نیمیگیٹر سے وہاں سے جا کے میں نے اس کو یہ والا کینویس اسائن کیا تو تب یہ آئیٹم ہمیں اس کینویس میں نظر آ دی اچھا یہ کریئٹ ہوگئی آئیٹمز ایمپ نمبر اب مجھے یہ کرنا ہے کہ اس طرح کی اور بھی آئیٹم کریئٹ کرنی ہے تو کیا کروں گا اب میں نے آپ کو دونوں میسل بتا دیئے کینویس سے کیسے کریئٹ کرنا ہے اور اوبجیکٹ نیمیگیٹر سے ٹھیک ہے اب اس طرح کرتے ہیں اگر آپ کو بہت ساری ایک ساتھ آئیٹم کریئٹ کرنی ہے تو آپ کیا کریں کہ اس ٹیکس باکس کے اوپر پن مارک کریں ایٹھا بھا کلک کریں پن ہوگیا ریڈ مارک ہوگیا اب آپ جتنی چاہیں ٹیکس آئیٹمز ڈراؤ کر سکتے ہیں اچھا اب ان کا کلر کیوں فرق آیا اس کا بہت ہے کہ کرنٹ جو ابھی فونٹ سیلیکٹڈ ہے فل کرر وہ یہ ہے جس کی ویسے اکلہ کو نگل آ رہا ہے ٹیک ہے تو اب مجھے اس سیمیل کو ختم کرنا ہے تو یہاں پہ ایرو پہ کلک کریں واپس مجھے یہ فیلڈ نہیں چاہیے ان کو ڈل کر دیں یہی سے جب آپ یہاں سے ڈل کریں گے تو آٹومیٹک یہاں سے ریلیڈ ہو جائیں گی اور اوبجیکٹ سیم ویٹس اور ہائٹ لینے کے لیے میں اسی کو کنٹرول سی کنٹرول وی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کنٹرول ڈی جو کافی پیس خود ہی کہتا ہے دپلیکٹ جس میں آپ کو کافی پیس ہی کہنا پڑتا ہے کنٹرول ڈی ایپ نمبر کے لیے ای نیم کے لیے جوب کے لیے اور سیل کے لیے دپلیکٹ کیا اس کا نام کیا دے دیا ای نیم بقایا کینوز تو آلویڈی اس پہ کریئٹ ہے تو کینوز دینے کی ضرورت تھی نہیں کیونکہ وہ پاپیٹی کافی ہو گئی نا تو جو کچھ اس کی تھی پاپیٹی وہ اس کو مل لیتی ٹھیک ہے تو صرف مجھے یہاں پہ کیا گیا چینج ہو لی یہاں پہ اس کا آگیا اس کا نیم کی ان کریں گے تو وہ آٹومیٹکس وہ سے بائنڈ ہو جائے گا بائنڈ تو ہم نے بلوک لیور پہ ہی کہہ دیا تھا بلوک لیور پہ ہم نے سارے خوروں پہ نام دیئے تھے نا یعنی کہ وہ ڈیٹا بلوک میں جو آئیٹنز آ رہی ہیں اسی کا نام دے دیں گے تو وہ اسی سے ایسی ایسی اٹھا جائے گا ایک اس کی یہاں پہ ایف فور ای نیم ایم نمبر جاب سین پھر کیا ہے کمیشن بھی ہے اور لاس میں کیا ہے پارٹمنٹ نمبر اب ان کے پرام لیول بھی چینج کر رہے تھے کمیشن یہاں پہ ہم دیں گے تو کمیشن آ گیا اور دیپارٹمنٹ نمبر آ گیا یہاں پہ آپ دے رہتے ہیں دیپارٹمنٹ نمبر بقایا یہ تو ہو گیا سیٹ ٹھیک ہے ایس کے ساتھ میں کیا آگئی سکول دوبارہ آ گئی اب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فریم بھی اٹیج ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک تو یہاں سے ہم فریم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یہاں سے آپ کرتے ہیں نو فیل پھر فریم سلیک کریں یہاں سے ٹھیک اگر وہ فیل ہوتا تو پھر وہ بھی بیگرم پہ کلر آ جانا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ فریم سلیک لیکن جب ہم بلکتو بناتے ہیں جب فیلز کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو فریم کو ذرا مومنٹ دیتے ہیں تو آٹو اجزت ہو جاتی اس کا مذہب ہے کہ وہ بلک جو ہے فریم کے ساتھ ایسوسیئیٹ ہوتا ہے اب اگلہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ اس بلک کو ای ایم پی کے یہ تو آئیٹی نظر آجیں بلک کی ہم نے یہ بلک فریم کے ساتھ کیا کرنا ہے ایسوسیئیٹ کرنا ہے تو یہاں پہلے اس کا لیبل آپ چینز کر دیں اس کو بولڈ کر دیں اور سیف ٹھیک ہے اب آجیں آپ فریم اچھا ایک پرپٹی ہوتی ہے اس میں پائنڈ کا جو آگے ہمیں کہہ لیں بیبل کی جو اس کا افیکٹ فریم کے نظر آئے گا دیکھیں آگے نظر آرہا ہے افیکٹ انسیک آؤٹسائٹ دیکھیں ٹھیک بائی ڈیفال جو ہوتا ہے وہ لائٹ اس طرح کا ہوتا ہے جب برگت رو بنتا ہے انسیک ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ چوز ہو دیا کر دیا اچھا اب کچھ پرپٹی اب ہم کیا چاہتے ہیں فریم کا نام جو بھی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہم نے اس فریم کو بلک کے ساتھ کیا کرنا ہے اسوسیئیٹ کرنا ہے ابھی نہیں ہوا ابھی نہیں ہوا ابھی کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو کرنا ہے نل ایسا کچھ دیکھیں اس کو کرنے کے لئے پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کرنے کہ آپ کا جو بلوگ ہے وہ ٹیبلر ہے کہ سنگل ریکارڈ بلوگ ہے ملٹی ریکارڈ بلوگ ہے کہ سنگل ریکارڈ بلوگ ہے تو اگر تو وہ ملٹی ریکارڈ بلوگ ہے تو یہاں پہ ایک پرپرٹی ہے نمبر آف ریکارڈ دسپلے جو آپ نے وہاں پہ سیٹ کیا بلوگ لیول پہ وہی یہاں پہ آپ کو فریم میں دینا ہوگا نمبر آف ریکارڈ یہ اس سے انہیڈ نہیں کرے گا نہیں کیونکہ یہ باہر ہے نا انہیڈ تو وہ کرے گی جو اس کے اندر آ رہی ہے بلوگ میں آئیٹم اس کے اندر آ رہی ہے تو یہ ایک الہیدہ آبجیکٹ ہے اچھا یہ سکس ہو گیا اب چونکہ آپ نے کیا بنانا ہے لے آف سٹائل کیا ٹیبلر نمبر آف ریکارڈ اس لئے کیا ہو گیا اس کا سکس ہو گیا لے آف سٹائل کیا ہو گیا ٹیبلر ہو گیا اس کے بعد جو ہے اب یہاں پہ آپ دیں گے اند وہ بلوگ تب ایسوسیئٹ کریں گے یہ دیکھیں ایسوسیئٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو بند کرتا ہوں اور فریم ان آئیٹمز کو آگے پر سے کرتا ہوں اور فریم کی موومنٹ اس کو دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے آٹو اجز لیکن میں چاروں کی احساست کیوں نہیں ہے اس کے ایسے ہی ہے جب میں کہتا ہوں یہ ساتھ ساتھ ہو جائیں اور اس کے بعد فریم موومنٹ رہتا ہوں تو نہیں اس کا مطلب ہے فریم میں ہی سیٹ آئی ہے تو فریم میں جاتے ہیں فریم کی پروپٹی میں ایف فور تو یہاں پہ ایف فورٹ ہوگی ہوریزنٹل اوبجیٹ آف سیٹ یہاں پہ بھی فورٹین سنٹی میٹر آ رہا ہے ابھی یہ سنٹی میٹر ہے یہ جو رولر ہے آپ اندر آ رہے ہیں یہاں پہ ہوریزنٹل یا ورٹیکل یہ کیسے پہ لگ رہے ہیں یہ سنٹی میٹر ہے کہ انچیز ہے یہ بھی میں ابھی آپ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں میں نے چوز کیا سیرو تو کیا ہوا ساتھ جڑ گئے کیونکہ میں نے ایک فورٹی سیٹ کی اس کی ہوریزنٹل اوبجیٹ آف سیٹ اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ جو رولر ہے یہ ورٹیکل یا ہورلر انچیز میں ہے پوائنٹس میں ہے سنٹی میٹر میں ہے کس میں ہے آپ چاہیں تو رولر کو چینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے پھر آپ کو مرڈیول کی پروپٹی میں جانا ہوگا ایف فورٹ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے نیچے جاکے کوڈینیشن سسٹم ابھی کیا ہے پوائنٹس میں اور اس پوائنٹس کا جو ویٹھ اور سیل ہائیٹ کے ہے سیون ویٹھ ہے اور فورٹین اس کی ہائیٹ ایس پوائنٹ یہاں رچائیں تو آپ پکسل میں سنٹی میٹر میں انٹرز میں پوائنٹ میں انٹرزی پوائنٹ میں چینڈ کر سکتے ہیں ابھی جو رولر بائیٹھ ہوس چالا ہے کس پہ چالا ہے پوائنٹ بے چالا ہے اچھا مزید اب اس کی پوائنٹی دیکھتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں اب اس کے ساتھ اسوسیئٹ ہوگی ہے نا بالکل تو تب ہی وہ ساتھ بلاغ بھی مفکر ہے میں چاہتا ہوں کہ اوپر سے ویٹھ زیادہ ہو یہ کم ہے نا فار پلائس کا نیچے میں چاہتا ہوں اس کو انگریز کروں تو وہ کیا ہو رہا ہے وہ فاصلہ ہوتا ہی نہیں رہا ہے نیچے سے فریم کیا ہو رہا ہے آپ پر جا رہا ہے تو اس کی بھی فریم ٹی پاپرٹی میں جانا پڑے گا ورٹیکل مارجن میں یہاں پر دیتا ہوں تھرٹی پائنٹ دیکھ رہے ہیں آپ ورٹیکل مارجن اسی طرح یہاں سے بھی ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کا ہوریزنٹل مارجن ٹھیک ہو گیا تو یہ پروپرٹی جو ہیں کچھ پروپرٹیز ہیں جو آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو ساتھ ساتھ چینج کریں گے تو کچھ پروپرٹیز سیلف ہیں آپ کو خود انظر آ جائیں گے ایسا ایک اور چیز دیکھیں یہاں پہ سکرول بار غائب ہو گئی ہے جیسے ہی میں نے پہلے سکرول بار یہاں آپ کو نظر آ رہی تھی نا پہلے ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے یہ بلاغ جو ہے اس فریم کے ساتھ اسوسیئٹ کیا تو کیا ہو گیا آپ کا وہ سکرول بار غائب ہو گئی اس کا مطلب ہے ہمیں فریم لیول پہ بھی پروپرٹی میں سکرول بار کو کہنا ہوگا تو یہاں پہ کوئی نظر آ رہا ہے سکرول بار کی پروپرٹی یہ تو یہاں سے بھی سکرول بار کی ویٹھ اور ہائٹ سکرول بار سٹارٹ میں تو یہاں پہ آپ کو یہ سکرول بار بھی مل گئی تو یہ میں نے ایک فارم بنایا مینویل کونسا ٹیبلر دیا ایزی کافی سٹیپس ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے جا کے بنایئے گا ٹھیک ہے اب اس کو کمپال کرتے ہیں کنٹرول شفٹ کے سکارٹ اور سے پنٹرول ٹی سے کیا ہوتا ہے کمپائل ہوتا ہے اب دیکھیں ایک ایرر آیا ہے کمپائلشن کے بعد وہ اس کو کمپائل نہیں کر رہا ہے کہتا ہے آپ نے بلوک لیول سے پرائمری کی کہا ہے تو اس میں سے کوئی ایک آئٹم مست بھی پرائمری کی ہونی چاہیے تو افکورس مجھے جو ایمپ نمبر ہے اس سے کیا کرنا ہے پرائمری کی کہنا ہے ایپ فور اس کی پرائمری میں جائیں گے اور یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا اس کی پرائمری کی اس ٹیکس آئٹم کی یہ دیکھیں ٹیکس آئٹم ایمپ نمبر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے یہ کہا پرائمری کی یس یہ ہم کسی اور کو بھی کہا سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یعنی کہ پیچھے ڈیٹا بیس لیول پہ جو لگی ہے اس کے علاوہ کسی اور کو بھی بنانا ہے کیا سکتا ہے یہ تو فرنٹ اینٹ پہ جو مرضی کریں آپ فرنٹ اینٹ پہ جیسے اس کی ٹائپ یہاں پہ کیا رکھی ہوئی ہے چار آ رہی ہے بیکنٹ پہ کیا ہے وہ تو بلوک لیول پہ ہم نے دی ہوئی ہے نمبر تو وہاں سے انہار کرے گا تو اب اس کو رن کرنا ہے ویب پہ تو کیا جلائے سے پہلے سٹارٹ اسی فارج انسٹنس جی آپ کو سمجھ آ رہی سٹارٹ 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 ایک سکتے ہیں ایکسیکیٹ کیوری خود صحیح ہوں یہاں کے رانگناہ جب آپ کو کھول دیکھیں ٹھیک ہوگیا یہ جو ہے آپ کا یہاں پہ اس پہ وہ ایک آرڈ ہے جن کا دپارٹمنٹ ٹین ہے اور ٹوئنٹی جتنے اس پہ تھے اس پہ ہی اس پہ آرہا ہے ٹھیک ہے آج نہ کافی